الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت ال اعتقاف فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسن بسری علی رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بسرے میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک طبیب یعنی حکیم پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سے مرد اور عورت اور بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے اپنی اپنی بیماری کے علاج کے طلبگار تھے میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا اے طبیب کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے وہ بولا ہے نوجوان نے کہا مجھے انعیت فرما دیجئے اس نے جواب دیا گناہوں کی دوا کا نسخہ دس چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک فقر اور انکساری کے درخت کی جڑیں لو پھر نمبر دو اس میں توبہ کا حلیہ ملا لو اور نمبر تین اسے رضا الہی کی کھرل یعنی دوا کوٹنے کی پتھری کی کونڑی میں ڈالو اور نمبر چار کنات کے ہاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو اور پانچ اسے تقوی اور پرہزگاری کی دیگ میں ڈال دو اور نمبر چھ سات ہی اس میں حیاء کا پانی بھی ملا لو پھر سات اسے محبت الہی کی آگ سے جوش دو آٹھ اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو اور نو امید و رجا کہ پنکھے سے ہوا دو اور پھر دس حمد و سنا کے چمزے سے پی جاؤ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو کہ یہ نسخہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر بیماری اور مصیبت میں نفع پہنچائے گا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج غیر مسلموں کی مضموم تحریکیں دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب کی سالمیت و بقا یعنی ترقی کے لیے سرگر میں عمل ہیں مگر افسوس دنیا کی محبت میں گرفتار مسلمان کو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں افسوس صد کروڑ افسوس اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے فقط کھاؤ پیو اور جان بناو کو ہی گویا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے دوسروں کو صلاة و سنت کی تلقین کی کس کو پڑی ہے بلکہ ان کے پاس تو آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں جو عطمنان سے نماز ہی پڑھ سکیں اور وہ درد بھرا دل بھی کہاں سے لائیں جو سنت کی محبت سے لبریس ہو بس ہر وقت دنیا 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 ہی کو بہتریوں دنیا ہی کی بہتریوں کا تصور ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں حضرت سیدنا امام حسن بسری علی رحمہ فرماتے ہیں جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم